سب ناظرین کو میرا سلام آج کا ٹاپک یونیفائیڈ سوال کلیسٹکیشن سسٹم کے بارے میں جس کو شارٹ میں یو ایس ایس بھی کہتے ہیں تو اس کا اوریجن سب سے بہلے دیکھیں گے یہ ایک کلیسٹکیشن اف سوال کا ایک سسٹم ہے تو اس کی مطبق ہم لوگ سوال کلیسٹکیشن کرتے ہیں تو پروپیسر ایک ایسا ایک گرینڈے نے اس کو ڈیولپ کیا 1948 میں دورنگ وارڈ وارڈو ایئر فیلڈ کنسٹرکشن کے لیے تو فردر ریویجن بھی کیسے گرینڈے نے کیا اسی سسٹم میں پھر ایئر فیلڈ کنسٹرکشن کے علاوہ انجنیرز نے دینس فانڈیشن اور آدھر کنسٹرکشن کے لیے بھی اس کو ڈیولپ پلیس بائی کرنا شروع کیا اکارڈنگ تو یو ایس ایس اوڈز اور کو ایکس نے اس پہ 1981 میں کام کیا اکارڈنگ تو یو ایس ایس اوڈ کو فور میجر ڈیویجن میں دیویڈ کیا ہے سب سے پہلا کرس گرینڈ سوال پھر آہ فان گرینڈ سوال پھر رہ ڈرڈ ہے ارگنیک سوال اور نومبر پوٹ sic پیٹ تو یاد رکھنا پٹ بھی ارگنیک سوال کا ایک قسم ہے 통 اس کے مطابق سوال کو فور میجر ڈیویجن دی ہے کیسے سبر کبھی کا خواز گرینڈ سوال ہر فان گرینڈ سوال آہرگنیک سوال اور پیٹ تو یاد رکھنا کہ 200 سیو سے یا 0.75 ملیمیٹر یا 75 مکرون سے جتے بھی مٹیریل پاس ہو تو ایسے مٹیریل کو سیلٹ یا کلے کہتے ہیں فردر سیلٹ اور کلے کے درمین خلاسفیشن کے لیے تیسٹ کرتے ہیں جس کو ایڈرومیٹر انیلائسیس تیسٹ کرتے ہیں پھر اتھا ہے سینٹ کونسے سوائل کو کہتے ہیں ایسے سوائل جس کے گرینز پارٹیکل 4 سیو سے پاس ہو یعنی 4.75 ملیمیٹر سے پاس ہو لیکن ریٹین ہو 75 مکرون یا 200 سیو پہ ہے تو ایسے سوائل کو سینٹ کریں گے پھر فردر سینٹ کو 3 میجر گروپ میں ڈیوائیٹ کیا ہے کور سینٹ میڈیم سینٹ اور فائن سینٹ کور سینٹ ایسے سوائل جو پاس ہو 4 سیو سے لیکن ریٹین ہو تو ایسے سوائل جو 4 نمبر سیو سے پاس ہو لیکن ریٹین ہو 10 نمبر سیو پہ یاد رکھنا تو ایسے سینٹ کو پھر کور سینٹ کریں گے اور ایسے سوائل جو 10 نمبر سیو سے پاس ہو لیکن ریٹین ہو 440 سیو پہ تو ایسے سینٹ کو میڈیم سینٹ کہیں گے اسی طرح ایسے سینٹ جو 440 سیو سے پاس ہو لیکن ریٹین ہو 200 سیو یا 0.075 ملی میٹر سیو پہ ریٹین ہو تو ایسے سینٹ کو فائن سینٹ کہیں گے اسی طرح 3 انچ سے پاس ہو 3 انچ یا 75 میلی میٹر سے پاس ہو لیکن ریٹین ہو 4.75 یا اور نمبر سی اسی تو ایسے میٹریل کو گریول کہیں گے گریول کو فردر تو گروپس نے کلاسپائی کیا ہے کورس گریول اور فین گریول 3 انچ یا 75 میلی میٹر سے پاس ہو لیکن ریٹین ہو 19 میلی میٹر پہ تو ایسے گریول کو کورس گریول کہیں گے اسی طرح 19 ملیمیٹر سے پاس ہو لیکن ریٹین ہو 4.75 ملیمیٹر پہ تو ایسے گریول کو فائن گریول کہیں گے پھر گریول سے جتنے بھی بڑے سائز کے اگریگیٹس اس کو گوبلز اور بولڈرز میں ڈیوائٹ کیا ہے گوبلز کیا ہے کہ 3 ملیمیٹر یعنی 75 ملیمیٹر پہ ریٹین ہو لیکن پاس ہو 300 ملیمیٹر سے ایسے میٹریل کو پھر ہم لوگ کوبل کہیں گے اسی طرح کوبل سے جتنے بھی بڑے اگریگیٹس ہے اس کو پھر بولڈرز کہیں گے ہم لوگ تو بولڈرز سائز سے بڑے سائز کے اگریگیٹس ہے پھر اتھے کوبل پھر گریول سینڈ اینڈ دین سیلٹ ابھی اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کورس گرینٹ سوائل کونسے سوائل کہتے ہیں اور فائن گرینٹ سوائل کونسے سوائل کو کھائیں گے یاد رکھنا کہ یہ کلاسفیشن ہم لوگ 200 سیو پہ کرتے ہیں یعنی اگر 200 سیو سے پاس میٹریل گریٹر دین 50% ہو تو ایسے میٹریل کو فائن گرینٹ سوائل کہیں گے یاد رکھنا یہ ڈیفرنس ہم لوگ 200 سیو پہ کرتے ہیں اور ایسے سوائل جو لیس دین 50% پاس ہو 200 سیو سے تو ایسے سوائل کو ہم لوگ کورس گرینٹ سوائل کہیں گے کورس گرینٹ سوائل میں گریول اور سینڈ آتا ہے فائن گرینٹ سوائل میں سلٹ اور کلی آتا ہے یعنی passing percentage 50% سے اگر زیادہ ہو 200 سو سے تو اسے گریند کو کھائیں گے یا어ہرہرہہرہرہ جو پاسنگ پاسنٹیج لیس ان 50% ہو 200 سو تو اسے گریند کو کھائیں گے گریند میں گریوال اور سینڈ آتا ہے کس کٹیگری میں اور ہاں گریوال میں چلٹ آٹکلی آتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی gewesen کرنا ہے کہ گریوال کیا کے لئے آتا ہے جس طرح لاس لائن میں میں نے بتایا سینڈ سینڈ کے پھر مختلف ٹائپس یعنی کورس میڈیم اور فائنڈ سینڈ سیلٹ یعنی ٹوہنڈڈ سیوز جنہیں بھی مٹیریل پاس اور پھر سیلٹ آتا ہے اس کے بعد پھر کلے آتا ہے یاد رکھنا اس میں یونیفائیڈ سوڑا کرسکیشن سسٹم میں ہم لوگ سی یو اور سی سی بھی فائنڈ کرتے ہیں سی یو کوویشنٹ آف یونیفارمیٹی اور سی سی کوویشنٹ آف کرویچر یہ گرین سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ویلو کیا تھی ہے اس کی مدد سے ہم لوگ فائنڈ کرتے ہیں کہ میٹریل ویل گریڈیڈ ہے یا پورلی گریڈیڈ ہے سی یو اور سی سی کی مدد سے یہ سیو انیلائیسز کا چارٹ ہم لوگ بناتے ہیں تب ہم لوگ یہ سی یو اور سی سی فائنڈ کرتے ہیں یہاں پہ یہ بھی مینچن ہے کہ اگر لیکویڈ لیمیٹ گریٹر دن پیوٹی ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہائی پلاسٹیسٹی سوائل ہے ہائی لیکویڈ لیمیٹ ہے اس کا مطلب اور اگر لیس دن پیوٹی ہو تو لیس لو پلاسٹیسٹی سوائل ہے وہ اس کے لئے پھر ریکوارٹیس کون سے ہیں سیو انیلائیسز اور اٹر برک لیمیٹس ہے اس میں سیو انیلائسیس ٹیسٹس بھی اس کے ریزلٹ یوز ہوں گے اور پلاسٹیسٹی چارٹ بھی یوز ہوگا پلاسٹیسٹی چارٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پلاسٹیسٹی انڈیکس اور لیکویل لیمٹس کے درمیان ایک گراپ ہے اس کے مطلب سے ہم لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ آئیس سوائل کلی ہے یا سلٹی سوائل ہے تو یو ایس ایس کی مطابق سوائل کے مختلف سیمبلز ہیں گریول کو جی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں سینٹ کو اس سلٹ کو ایم سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کلے کو سی سے آرگانک کو اوی سے اور پیٹ کو پی ٹی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکویل لیمٹ اگر گریٹر دین فیوٹی ہو تو ہم لوگ لکھیں گے ہائی لیکویل لیمٹ یعنی ایس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر لو ہو تو پھر ایل سے ریپریزنٹ کریں گے گریڈیشن کا یہ مطلب ہے کہ آیا مختلیب سائز کے پرٹیکل اس میں پایا جاتی ہے یا صرف ایک کی سائز کے پارٹیکل زیادہ پائے جاتے ہیں اگر W کا یہ مطلب ہے کہ والگریڈڈ سوائل یعنی اس میں سارے سائز کے پارٹیکلز اس میں موجود ہیں پورل گریڈڈڈڈ کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو سائز سے مکس نہیں ہے یعنی چھوٹے سائز یا بڑے سائز کے اگریگیٹس نہیں پائے جاتے ہیں یا اس کا یہ مطلب ہے کہ مختلف سائز کے اگریگیٹس نہیں ہوتے ہیں یا گرینز نہیں ہوں گے پورلی گریڈیٹ کا یہ مطلب ہے کب ہمیں پتا چلتا ہے کہ سوال ویل گریڈیٹ ہے یا پورلی گریڈیٹ ہے میں نے بتا ہے کہ کوفیشنٹ اف یونیفارمیٹی اور کوفیشنٹ اف کروچر سے ہمیں پتا چلتا ہے فور گریوال یعنی اگر گریوال لو ہو تو تب کوفیشنٹ اپ یونیفارمیٹی یا کوفیشنٹ اپ کروچر اگر 1 سے 3 کے درمیان ہو اوہر کوفیشنٹ اپ یونیفارمیٹی گریٹر دن ار اکوال تو 4 ہو تب یہ سوائل تب یہ گریوال well graded گریوال کے لائے گا یاد رکھنا کوفیشنٹ اپ کروچر بھی ہم لوگ معلوم کریں گے کوفیشنٹ اپ یونیفارمیٹی بھی ہم لوگ معلوم کریں گے اگر کوفیشنٹ اپ کروچر لیس دن 3 لیکن گریٹر دن 1 ہو تب اوہر اس کے ساتھ یہ کانڈیشن بھی ہم لوگو نہیں دیکھنا ہے کوفیشنٹ اپ یونیفارمیٹی گریٹر دن ایکوال تو 4 ہو تب گریوال well graded گریوال کے لائے گا اگر اس میں کوئی بھی کانڈیشن پرانی ہو اور آتاو اس کا مطلب ہے poorly graded گریوال ہے اور اسی طرح سینٹ کے لیے کوفیشنٹ اپ کروچر گریٹر دن 1 لیکن لیس دن 3 ہو اور ساتھی کوفیشنٹ اپ یونیفارمیٹی گریٹر دن ار ایکوال تو 6 ہو تب سینٹ کلائے گا well graded سینٹ اگر ان میں سے کوئی بھی کانڈیشن پرانی ہو رہا تھا تب اسے ہم لوگ poorly graded سینٹ کریں گے اور یو ایس ایس میں ڈوال سیمبل بھی یوز ہوں گے یعنی اس والد کام لوگ دو نام دیں گے تب ہم لوگ پلاسپائی کرنے گے اسی کا یہ مطلب ہے کہ clay سینٹ یعنی سب سے پہلے یعنی سی بات میں لکھا ہے تو نام کیا ہے گا پہلے آئے گا clay سینٹ ایس ایم کا کیا مطلب ہے سیلٹی سینٹ ایس کا مطلب ہے سینٹ ای 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 کا کیا مطلب ہے کہ ہائی سیلٹی سینٹ یا ہائی liquid limit کا ہو لیکن سیلٹ ہو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ elastic سیلٹ بھی اسے کہتے ہیں تو یہ اس کے سیمبل سے ابھی ڈوال سیمبل کے بارے میں دیکھیں گے اگر اس سوائل بارڈر لاین پہ ہو تو پھر ہم لوگ ڈوال سیمبل یوز کریں گے جی سی جی ای ایم یہ ایک سالکام نبوگو نامز ہے پھر جی ڈگی ای 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 اس طرح مختلف نامز ہے continu to ys alors 36 مختلف اس کے گروپ سے یا number up group کتن ہے 26 according to ys the external classification for coarse grind soil in small amount of fines یعنی اور بعض کوئے گرینڈ ہو لیکن اس میں فائنز کو ہم لوگ پھر دیکھیں گے کہ فائن کی پرسنٹیج کتنا ہے پھر ہم لوگ دیوال سیمبل کو کلاسپائی کریں کہ یہ یہ سوائل ہے پلاسٹیسٹی چارٹ کو بھی دیکھیں گے کہ فائن گرین سوائل ویر فائن افیکٹ انجنیرنگ بھی ہے اور تو فائن کی واجہ سے انجنیرنگ بھی ہے اور چینج ہو رہا ہوں تو ہم لوگ پھر پلاسٹیسٹی چارٹ کو دیکھیں گے جو کہ ایک گراپیکل ریپریزنٹیشن بیٹوین پلاسٹیسٹی انڈیکس اینڈیکس اینڈیکس اینڈیکوڈ لیمیٹ ہے یعنی اس کے لئے ریکوارڈ جو تیسٹ ہے یا پروسیجر میں ہم لوگ دیکھیں گے دیکسٹرل کریکٹسٹک ایوالیٹی پارٹیکل سائز انڈیکس اس کا مطلب سیوالیٹسٹ کی ریزرٹ پلاسٹیسٹی کریکٹسٹک ایوالیٹیٹ بائی پلاسٹیسٹی چارٹ یہ ایک چارٹ ہے بیٹوین پلاسٹیسٹی انڈیکس اور لیکوڈ لیمیٹس اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے تب ہم لوگ سوائل پلسپائی کریں گے اس کے لئے ہمیں یہ ریزرٹ دیے گئے ہوں گے یہ ہم لوگوں نے فائنڈ کرنے ہوں گے سیوالیٹسٹ اور آٹھر بٹ لیمیٹس اس کے لئے ہمیں دی گئی ہوگی ہم لوگوں نے کیا دیکھنا ہے پرسنٹیج آپ گریوال معلوم کرنا ہے یعنی پریکشن پاسنگ پرو 3 انچ یا سیوانٹی فائنٹ 2 یا سیوانٹی سکھ پائنٹ 2 میلیمیٹر سیو سے پاسو اور فریکشن ریٹین آن فور نمبر سیو سے تو ایسے میٹریئر کا پرسنٹیج آپ میں چاہیے یہ ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ 4% پرسنٹیج آپ سینڈ ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے کہ 4 نمبر سیو سے پاسو لیکن ریٹین وہ 200 سیو سے ہے پھر پرسنٹیج آپ سیلٹ انکلے فریکشن فائنر دین 200 سیو اس کا بھی پرسنٹیج ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے یونیفارمیٹی کوفیشنٹ آف یونیفارمیٹی کی ویلیو بھی ہم لوگوں نے اور کوفیشنٹ آف کرویچر کی ویلیو ہم لوگوں نے معلوم کرنی ہے بائی سیو انیلائیسیز کا جو کرو ہے لیکویڈ لیمیٹ آر پلاسٹیسٹی انڈیکس لیکویڈ لیمیٹ آر پلاسٹیسٹی انڈیکس کی ویلیو ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ایک ایکسپرمنٹ کرتے تو اس ایکسپرمنٹ میں وہ میٹریئر لیں گے جو کہ صرف 40 سیو سے پاس ہو یہ ایک گراب دیا ہے کیسے گرینڈین ہے لیکویڈ لیمیٹ آر پلاسٹیسٹی انڈیکس اور لیکویڈ لیمیٹ کے درمین ایک گراب ہے تو پچاس یعنی لیکویڈ لیمیٹ جا پچاس ہو تو یہاں پہ ایک لائن ڈراکیا ہے لیپٹ رائٹ پہ جتنا بھی سوائل آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا لیکویڈ لیمیٹ گریٹر دن فیبٹی ہے یعنی ہائی پلاسٹیسٹی سوائل ہے یہاں پہ لیپٹ سائٹ پہ لو پلاسٹیسٹی یعنی لو لیکویڈ لیمیٹ ہے فیبٹی سے لیسو اکارڈنگ تو یونیفیٹ سوال سیسٹم کے مطابق یہاں پہ ہم لوگ دو لائن ڈراک کریں گے ایک ٹوانٹی لیکویڈ لیمیٹ سے جس کو اے لائن کریں گے اور دوسرا ٹین سے بیلو یعنی ایٹ یا سیون اس طرح یہاں پہ بھی اور انارگنیکس یعنی یہاں پہ آپ دیکھ لے کہ یہ ایک اے لائن ہے یعنی یہ میں لائن بتانا چاہ رہا ہوں تو یہ ایک لائن ہے اس کو اے لائن کریں گے اگر میٹریل بیلو اے لائن تا تب یہ سیلٹی لائک میٹریل ہے اگر اباؤ تا تب یہ کلی لائک میٹریل ہے یہاں پہ یہ دیکھ لے کہ یہ ایم ایل لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لو پلاسٹیسٹی لو سیلٹ یعنی لو لیکی لیمٹ کا سیلٹ یعنی فیفٹی سے لیس ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اے لائن تب ہم لوگوں نے اے لائن لکھنا ہے یعنی لو پلاسٹیسٹی سیلٹ اگر اے لائن تا کوئی سوال آیا تو ہم لوگوں نے کلی لو پلاسٹیسٹی کلی کہیں گے ہم لوگ پھر میڈیم انارگنیک کلی کے لئے پھر پر در یہ تب سمجھ میں ہے کہ جب ہم لوگ کوئی کوسٹن کریں گے یہاں تک یہ سمجھ لیں کہ فیفٹی پہ ایک لائن درہ ہوگا یہ سیٹ پہ ہم لوگ ہائی پلاسٹیسٹی یعنی جس کا لیکیوڈ لیمٹ زیادہ ہو یعنی اچ اس کے ساتھ لکھیں گے پھر یہاں پہ جو بھی سوال اس کے ساتھ ہم لوگ اے لکھیں گے یہ چارٹ پلاسٹیسٹی چارٹ میں کب یوز کاریں گے اسیس میں تو اسیس کا پروسیجر بکیتہ اس طرح ہوتا ہے کورس گرینڈ سوال اور فان گرینڈ سوال سب سے پہلے ہم لوگ دیوائیڈ کریں گے کون سا سوال یہ معلوم کریں گے تو سوہ انڈرڈ کہ پہ ان لوگ اس کو کلسپی کرتے ہیں اگر کورس گرینڈ سوال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مور ہم لوگوں نے جانا کہ کورس گرینڈ سوال میں دو چیزیاں تھی ہے گریول آتا ہے اور دوسرا ہے سینڈ آتا ہے پھر فردر کلاسفائی کرنے کے لئے ہم لوگ اگر مور دین 50% کورس فریکشن ریٹینڈ اور فور نمبر سیو یعنی پچاس پرچن سے زیادہ فور نمبر سیو پہ ریٹینڈ تھا تب ہم لوگ اس کو گریول میں کہیں گے یعنی اس رو میں پھر ہم لوگ جائیں گے یا اس طرح جائیں گے پھر اگر سینڈ تھا کہ مور دین 50% کورس ریٹینڈ اور فور نمبر سیو یعنی لیس دین 50% ریٹینڈ ہو تب ہم لوگ اس کو سینڈ کریں گے تب پھر ہم لوگ اس طرح جائیں گے کلاسفائی کرن سیسٹم میں اگر یہ گریول تھا تب اس طرح جائیں گے اگر سینڈ تھا تب اس طرح جائیں گے اس کا بقیادہ کوشن کریں گے تب صحیح سی سمجھ میں آئے گا پھر لیس دین 5% فائنس ہو اگر گریول تھا یعنی 50% سے زیادہ ریٹین تن فور نمبر سیو تا تب ہم لوگ اس کے فائنس کو دیکھیں گے کہ کتنے فائنس ہیں تو فائنس اگر 5% لیس دین 5% ہے تب ہم لوگ اس طرح جائیں گے اگر مور دین 12% فائنس ہے تب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو لیکویلی میٹر پلاسٹیسٹی انڈیکس کا جو پائنس ہے وہ بلو اے لائن ہے یا اباو اے لائن ہے اگر لیس دین 5% فائنس دے تب ہم لوگ کوفیشنٹ آف انیم فارمیٹی اور کوفیشنٹ آف کرویچر کو دیکھیں گے اگر وہ یہ کانڈیشن پورا کر رہی ہے تب ہم لوگ کا جو سوال ہے وہ ویل گریڈیڈ سوال ہے یعنی ویل گریڈیڈ گریول ہے یعنی ویل گریڈیڈ گریول ہے یعنی جی ڈابلیو ہے اگر یہ ساتیسفائی نہیں کر رہی ہے کہ یہ جو کوفیشنٹ آف انیم فارمیٹی یا کوفیشنٹ آف کرویچر یہ کانڈیشن ساتیسفائی نہیں کر رہی ہے تب پورلی گریڈیڈ گریول ہوگا وہ سوال یا پھر ہم لوگ اگر مور دین 12% فائنس دے تب ہم لوگ اے لائن کو دیکھیں گے بلو اے لائن ہے یا اباو اے لائن ہے پوائنس بیٹوین پلاسٹیسٹی انڈیکس اور لیکویڈ لیمیٹ اگر بلو اے لائن تا تب سیلٹی گریول ہوگا اگر بلو اے لائن تا تب جی سی یعنی کھلی گریول ہوگا وہ سوال یہ تو ہم لوگو نے گریول کا دیکھا اب یہ سینٹ کا دیکھیں گے کہ لیس دین 50% ریٹین اور پور نوبر سیو تو پھر ہم لوگ اس کا دیکھیں گے کہ لیس دین 5% فائن ہو تب ہم لوگ یہ کانڈیشن پورا کریں گے اگر یہ کانڈیشن پورا ہو رہی تب سوال لیمیٹیسٹ سینٹ ہوگا اگر نئی ہو رہی تھی تب پورلی گریڈیسٹ سینٹ ہوگا اگر مور دین 12% فائن ہو تب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ پلاسٹیسٹی چارچ کو دیکھیں گے کہ بلو اے لائن ہے یا اباؤ اے لائن ہے پوائنٹس بیتوین پلاسٹیسٹی انڈیکس اور لیکویڈ لیمیٹ اگر بلو اے لائن تھی تب سیلٹی سینٹ ہے اگر اباؤ اے لائن تھی تب کلی سینٹ ہے یہ تو کوس گریڈ سوال کے لئے ہم لوگ یہ یو اے لائن پروسیجر یوز کریں گے اگر فائن گریڈ سوال ہے مطلب 200 سیو سے پاس ہو مٹیریل 50% تب ہم لوگ یہ فائن یوز کریں گے کہ لیس دین 50% ریٹین انسیو ہے تو فائن ہے پھر آج میں ہم لوگ لیکویڈ لیمیٹ کو دیکھیں گے اگر لیس دین 50 ہے اور گریٹر دین 50 ہے تب پھر ہم لوگ یہ پلاسٹیسٹی چارچ کے مدد سے سوال کو کلیسٹوائی کریں گے تو نیکسٹ اس کا کوششن سوال کریں گے تو تیکیر اپیوز